جیسے چکن پالک میں نے بنایا ہے بہت بہت مزیدار تیسٹی بنایا ہے یہ کہ ناناتیوں میں پانی آ رہا ہوگا اور آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ اس کی ریسپی جگہ جلے آپ کو ریسپی بتاتی ہوں اور سارے انگریڈنٹس آپ کو سب سمجھاتی ہوں اس سے پہلے پلیس اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے بیل اٹن کا بٹن ضرور ضرور تبائیے گا اسلام علیکم ممکوکن بیک ویٹ ریسا اینڈ فلو سو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اپنے گھروں پر اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اپنے گھروں پر خوش و آباد رکھیں چلیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں چکن پالک کی چلیں میں آپ کو ریسپی ساری بتاتی ہوں باتیں تو ہوتے ہی رہیں گی یہ دیکھئے میں نے ایک کلو پالک لیا ہے جس کو کٹ کر لیا ہے اور تین عدد میں نے ٹماٹر لیا ہے ان کو چاپ کر لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے کرش چلی یعنی کٹیو ہی لال مرچ ایک ٹی سپون لیا ہے میں نے ٹی مرک پاورڈر اور فرینڈ سی دیکھئے میں نے یہ پیسی ہی لال مرچ چلی پاورڈر ٹو ٹی سپون لیا ہے ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے کیونکہ پالک میں نمک ہوتا ہے نمکیات ہوتی ہے جس کے پیسے نمک تیز ہو جاتا ہے میں نے کم ہی لیتی ہوں اور یہ میں نے جنجر گارلک لیا ہے اس کو چاپ کر لیا تھا اچھا سا میں نے دو چمچے بھر گئے ٹو ٹی سپون ٹھیک ہے اور یہ آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے اور گھی میں نے فرائے پر رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے پیاس ابھی فرائے کر کے نکالی ہے وہ یہ بتانی تھی کہ یہ ٹیماتر اور یہ جو پیاس ہے تو ان دونوں کا میں پیسٹ بنا لوں گی اور جب یہ پیسٹ بن جائے تو میں آپ کو بھی لکھا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے انگریڈنس آپ کے سامنے ہیں سو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے انگریڈنس آپ کے سامنے ہیں زیرہ میں نے نہیں لیا ہے کیونکہ پالک میں تھوڑی سی کڑوہڈ بھی ہوتی ہے اس وجہ سے پیسہ گرم مسالہ اور زیرہ یہ میں نہیں ڈالتی کیونکہ تاکہ میری جو ریسپی ہے جو سالن ہے گریوی ہے اس کے اندر بھی کرواہت جیسے کہتے ہیں وہ نہ آئے اور اچھا لگے کیونکہ یہ چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سبزیاں جس میں ہم گرم مسالہ پاودر ہو گیا یہ دارچینی وغیرہ ہم یہ چیز اوائٹ کرتے ہیں ان سے فرینڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے فرائیڈ آنین جو تھے اس کو میں نے اور ٹوماٹر کو ایک ساتھ اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور اچھے سے پیوری بنا لی ہے اور ہی میں نے مرچے میں ہی لی تھی تو میں نے کچھ اس میں گرین چلی بیائٹ کر لیا ہے سوری میں بتانا بھول گئی تھی سو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں جس اوائل میں آپ اوائل لے لیں یا گھی لے لیں اس کے اندر جب آپ فرائے کریں گے پیاس کو تو پھر اس کے بعد جو اوائل یا گھی ہوگا آپ اس میں اس چکن کو فرائے کریں گے تو میں اس کو فرائے کرنے لگی ہوں فرینڈز یہ دیکھئے اس کو میں دیرے دیرے اچھا سا اس کو فرائے کروں گی فرائے کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں اس ہی پوائنٹ پر میں کچھ دیل کے بعد جب اچھا سا گولڈن سا شیئڈ ہلکا سانے لگے گا تو میں اس میں ادھا کلسان ایڈ کروں گی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا گولڈ ہلکا سا گولڈ ہلکا سا گولڈ سا جب رائے کرنا سا گولڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سے بنائی ہو گئی ہے اب میں ایک نئے پیوری بکرنے لگی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اچھی اور اچھے بنائی کروں گی ہے یہ دیکھیں اس کی میں اچھے بنائی کروں گی اور اس کی تھوڑی دیر بعد جیسی تھوڑی سا بنائی ہونے لگ جائے گا تو پھر میں اس میں گرائی انگریڈنس سارے ایڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے سو ویبر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بنائی ہونی شروع ہو گئی ہے اب اس کے اندر جب میں ڈالوں گی وہ ہے پرش چلی یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے ٹھیک ہے اس میں جائے گی اب حلدی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب جائے گی اس میں کسی رائی مرچ ہے ٹھیک ہے یہ سب میں اس میں ڈال دی ہیں اور اس میں میں ہلکا سا نمک کی ڈال دیتی ہوں نمک میں دیکھ بال کر ڈالتی ہوں تو بہت زیادہ اس کا خیال لگتی ہوں کہ ہی تیز نہ ہو جائے کیونکہ نمک تیز ہو گیا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے بڑی مشکل سے ہنڈل کر پاتے ہیں اور پھیکا اگر زیادہ پھیکا تو نہیں لیکن نورمل ہم نے نمکیں کھانا اتار لیا تو اس میں بنجائش ہوتی ہے نمک میں دیکھ سکتے ہیں تو میرا ہلکا ہاتھ دیتا ہے نمک میں تو اب میں اس کو مکس کر دی اس کی پھر سے بنائی اچھے پہ کرتی ہوں پھر اس کے بعد اس کا ریزرٹ آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے فرینس آپ دیکھ سکتے ہیں کتی زبردستی بنائی ہوئی ہے یہ دیکھئے کتی زبردستی بنائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو فرینس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں چکن میں پالک ایٹ کر دیا ہے اب اس کو میں اگر دوں گی کچھ دیکھ لئے تاکہ پالک سوفٹ ہو جائے تو پھر میں پھر اچھے بنائی کروں اور اب میں اس کا ڈکنا ڈک دیتا ہوں تاکہ یہ سب کچھ چکن بغیرہ جو مسالے ہیں اور یہ پالکیں انکورپریٹ ہو جائے اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں کچھ سکتے ہیں کچھ سکتے ہیں اب یہ کسں ایپر یوں سو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پالک چکن پالک بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو آپ بھی بنائیے گا اس کو ٹرائے کریے گا اس ریسپی کو اور ضرور بتائیے گا کیسی بنی ہے کیسا لگا ہے اور فیڈ بین ضرور دیئے گا ٹھیک ہے اور میں اب چلتی ہوں مجھے اجازت دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا یہ ریسپی ٹرائے کرنا نہ بھولیے گا بہت چٹ پٹی بہت مزی کی سبزی بنی ہے چکن پالک کے ساتھ بہت زبردست بہت لذیر اس کا ذائقہ ہے تو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھی گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل لیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا ٹھیک ہے چلیں اوکے اللہ حافظ ٹھیک کیئر